اسلام علیکم اگر آپ لائف سٹاک مارکیٹ یا مویشی مڈی میں جانوروں کو خریدنے کی غرض سے جاتے تو وہاں پہ خوبصورت بکرے بکریاں ان کے بچے گائے بچڑے بھینس اور دوسرے جانوروں کو معقول دامو میں فروخت کرنے میں بہت سے حضرات الگ الگ جگو پہ سٹار لگائے بیٹھے ہوتے ہیں دونوں فریقین یعنی کہ فروخت کرنے والے اور جانوروں کی خریداری کی غرض سے وہاں پہ جانے والے حضرات کچھ باتوں کا خاص خیار رکھئے گا کہ جس بھی اینیمل پہ آپ نظر رکھے جو بھی بریڈ جو بھی جنور آپ نے لینا ہے وہ چوست ہونا چاہیے بے چین یا لاغر نظر نہ آئے چمکدار آنکھیں پنک میمبرین ہونی چاہیے وہ ڈل نظر نہیں آنا چاہیے نارمل فضلہ ہو اس کے اندر پانی کی مقدار زیادہ نہ ہو اس میں بلڈ شامل نہ ہو اس میں کیڑے نہ ہوں ٹمپریچر چیک کرنے کے لیے اپنے ساتھ آلہ لے کے جائیں یا کوئی ایکسپرٹ بندہ ساتھ لے کے جائیں اس کو چلا کے اس کی نارمل واق کو چیک کرنے کی کوشش کریں نظام تنفس پلکل ٹھیک ہونا چاہیے وہ اکڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ یعنی فلاک کے ساتھ ہرڈ کے ساتھ کھڑا ہونے کی رہنے کی کھانے پینے کی اس کی آدھات ہوں اگر خود کو الگ دلگ رکھنا پسند کرے تو وہ بھی آپ کی چوائس میں شامل نہیں ہونا چاہیے ناک سے رتوبت نہ بہ رہی ہو وہ ایریا ڈرائی اور صاف سترا ہونا چاہیے نارمل اس کی نبز ہو مکمل چیک کرو کوئی بماری تو نہیں ہے دان تو نہیں ٹوٹے ہوئے آنکھوں سے پانی تو نہیں بہ رہا ناک سے کسی قسم کی رتوبت نہ بہ رہی ہو وہ ایریا گدلا نہ ہو اس کی نبز بالکل نارمل چل رہی ہو مکمل چیک اپ کریں کہ کسی قسم کی کوئی بیماری تو نہیں ہے دان تو نہیں ٹوٹے ہوئے آنکھوں سے پانی تو نہیں بیرا اپنی حرکات اور سکنات کے حوالے سے بلکل چوست ہونا چاہیے الرٹ ہونا چاہیے کمزور سست تھکے ہوئے سر جھکے ہوئے اس طرح کے جو اینیملز ہوتے ہیں ان کو ہریدنے سے پہلے اپنے ساتھ کوئی ایکسپرٹ بندہ رکھئے گا یا اگر آپ کو اس چیز کا ایکسپیرنس ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ لازمی طور پر ہوتی ہے کھانے پینے کی عداد دے کے ان کو تھوڑا سا آگے پیچھے چلنے پر فورس کرنا یا ان کے آنر کو مالوں کو کہنا کہ جو انہیں فروت کر رہے ہیں کہ ہم اس کی ہلکی بھلکی چال دیکھنا چاہتے ہیں اس کے کھانے کی حیبیٹس میں اگر وہ نارمل ہے تو نارمل طریقے سے وہ فیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں نارمل طریقے سے واٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ کا تعلق جنور فروت کرنے والے فریق سے ہے تو ہمیشہ اس طرح منڈی میں آپ نے وہ والے اینیمالز لے کے جانے ہیں وہ والے بکرے بکریاں دھنبے لے کے جانے جس میں کسی قسم کا کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو کیونکہ آگے جنہوں نے ان کی خریداری کرنی ہے اگر وہ کربانی کے مقاصد کے لیے ہیں یا آگے بریڈنگ کے لیے یا گھریلو پومانے پر شوک کی گھر سے یا مواش کی گھر سے ہیں تو وہ مستقی طور پر آپ کے لیے دعاوں کا سبب بنے چاہیے اور اگلی مرتبہ بھی آپ اگر انہیں موشی منڈی میں لائف سٹاک مارکیٹ میں نظر آتے ہیں تو وہ آپ کو ہی ٹارگٹ کریں وہ آپ کے ہی کلائنٹس بنیں اگر آپ کے پاس اس طرح کے اینیمالز ہیں جو زیادہ سے ڈیفیکٹیو ہیں تو آج کار بہت زیادہ سہولی آتا ہے قریبی ویٹنری ہاسپٹلز میں ہر علاقے میں ہر جگہ پہ ویٹس تائی نہ آتے ہیں ڈاکٹرز تائی نہ آتے ہیں آپ ان سے مشکرہ کر کے ان کو اپنے اینیمالز سیک کروا کے ان کی ڈیفیکٹس کو دور کر کے لے کے جائیے گا ادروائز اس طرح کے اینیمالز نہ لے کے جائیں اسلام علیکم